بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں میں موجود ہوں اور عمران خان کی اب سے کچھ نہیں دیر قبل یہاں پر بڑی پیشی ہوئی ہے یہ پہلی پیشی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کی اس نئی عمارت میں جب سے یہ عمارت یہاں پر شفٹ ہوئی ہے منتقل ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان پہلی باری آئے اعتصاب ادارت میں سے قبل وہ گئے ان کی اہلی آقا کیونکہ وہاں پر مقدمہ تھا وہاں پر ان کی درخواست زمانت پر سمات ہونی تھی لیکن نئی عمارت کی سٹیٹمنٹ پر ایک بات عدارت نے ان کے مقدمے کو نمٹا دیا اور اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچے اسلامباد ہائی کورٹ میں جب پہنچے تو ظاہر ہے کورٹ روم میں جانے تک کے لیے ایک پورا پلان ترتیب دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شک کمرہ عدارت میں داخل نہ ہو سکے میڈیا نمائندگان کو بیس لوگوں کو اجازت تھی ناب کے پندرہ لوگوں کو اجازت دی گئی اور اسی طرح عمران خان کے وقلہ کی بھی ایک تین تھی جن کو اجازت دی گئی لیکن عمران خان کے وقلہ کی ایک بڑی تعداد کمرہ عدارت میں پہنچنے میں ایک کام جاب ہوئی کیونکہ گزشتہ رات انصاف لائر فورم کی جانب سے ایک میسیج چلایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کل عمران خان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے تو وقلہ کل اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تو آج جب عمران خان پہنچے تو پہلے آ کر وہ ایک نشست پر بیٹھے اور جیسے ہی ہم نے ان سے غیر رسمی گفتگو کرنی شروع کی تو ان کو اٹھا کر وہ دوسری چیر پہ لے گئے جہاں پر عمران خان کے حامی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ہم نے ان سے مختصر سوالات کیے میں نے جو ہے ٹاک کا آغاز کیا میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ عارف علوی صاحب نے جو ایک ایکس کے اوپر سائن کیا ہے کیا آپ کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا تھا تو جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ جو میرے نالج میں بات آئی ہے اس کے مطابق اگر وہ دستخط نہ بھی کرتے تو دو دن میں وہ ویسے ہی قانون بن جانا تھا پھر ساکر بشیر صاحب نے سوال پوچھا کہ ایک خبر یہ مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ جناب آپ نے عارف علوی صاحب سے جو تعلقات ہیں وہ منقطع کر لی ہیں تو انہوں نے حیرانگی کا اظہر کیا اور کہا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یعنی کہ جو خبریں چل رہی تھیں کہ صدر عارف علوی کے ساتھ عمران خان کے اختلافات ہو گئے ہیں انہوں نے اس کی سردید کر دی پھر میں نے ان سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ ارزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ جو دو مئی سے پہلے جو مذاکرات ایک چل رہے تھے وہ ناکامی کی وجہ آپ بنے آپ کی ٹیم بھی یہ کہتی پھر رہی ہے تو جس پہ عمران خان نے کہا کہ یہ بھی بات درست نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ اوپن رکھتی ہیں انہوں نے بتایا کہ جب حکومت ہماری گئی تھی تو ہماری جنرل باجوا کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور ہم ایک ہی موقف لے رہے تھے کہ انتخابات کروائے جائے پھر چیف جسٹس کے کہنے پر ہم انتخابہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے اور پھر ہم نے مذاکرات جو ہے وہ کانٹینیو کیے لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو آئین کی روح کے مطابق نوے روز میں ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جائے گا تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ راہے فرار اختیار کرنے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ شاید یہ انتخابات میں ہار جائیں گے اس کے بعد عدالت میں کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس میاگل حسن اورنزیر اور جسٹس سمن جو رفت ہیں وہ آئے اور آ کر عدالت میں سماعت کا آغاز ہوا اس سے قبل یہ ہوا تھا کہ جو نیٹ کے سگنل تھے ہمارے ڈاؤن ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو تھے چیزیں جو تھیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوئی سگنل جو ہے وہ نہیں آ رہے تو تو ہمیں ٹکرز فائل کرنے میں بھی ایک خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا بہرحال جب سماعت کا آغاز ہوا تو خواجہ حارس روسترم پر آئے اسی طرح نیاب کے جو ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے مظفر ایک جو ہے سردار مظفر صاحب جو مظفر اباسی صاحب وہ بھی آئے اور عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جو ریلیمٹ فورم ہے وہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں پھر عدالت نے کہا کہ تین دن کے اندر اندر آپ رجوع کر لیں لیکن خواجہ حارس کی جانے سے کہا گیا کہ اور بھی مقدمات ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ آٹھ جون کو اگر عدالت عمران خان کو جو ہے اس کیس میں توفیق کر دے تاکہ ہم آٹھ جون تک اس کیس میں جا کر پیش ہو جائیں لیکن عدالت نے ان کی یہ استعداد مصرد کی اور کہا کہ آپ تین روز کے اندر تین ورکنگ دنوں میں پیش ہو اور پیر تک اگر پیش نہیں ہوتے تو یہ جو آپ کو انٹیرم ریلیف ملا ہے آپ کی پروٹیکٹیو بین ملی ہے یہ غیر موسفر ہو جائے گی اور عدالت نے نیاب کو تین دن کے لیے گرفتاری سے روک دیا اس کے بعد جناب عدالت نے جو ہے وہ عدالت اٹھ کے ہی پھر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہماری گفشہ پھو رہی تھی وہاں پر اور تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے جسٹس میاگل حسن اورنزیب صاحب واپس آئے اور آخر انہوں نے سماعت کا آغاز کیا انہوں نے یہ مجموع طب پر سات مقدمات کے لیچھے مقدمات وہ مقدمات ہیں جو نو مائی کے واقعات کے بعد عمران خان کے اوپر درج کیے گئے اور ایک وہ مقدمہ تھا جو ون فوٹی فور کی خلاف وردی تھی جو چیف جسٹس کی کہ ظہار یفجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی تھی اس ریلی کے لیے جو ہے الزام کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا تو اس میں بھی عدالت نے کہا کہ آپ کو ہم دس دن کا وقت دے دیتے ہیں آپ دس دن میں جو ریلیمنٹ فورم بنتا ہے وہاں پر جا کر پیش ہو جائے تو عمران خان کے وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایفیٹ کے چہری میں ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک سیکیورٹی خدشات ہمارے دور نہیں ہوتے آپ ہمارے دلائل یہی پر سن دیں انہوں نے کہا کہ جب پہلے آٹھ مقدمات تھے وہ جو ہے ایٹی سی کے تھے تو ہم جوڈیشنل کمپلیکس میں چلے گئے تھے تو عدالت نے کہا کہ ہم دس روز کی آپ کی جو ہے پروٹیکٹیو بیل دے رہے ہیں اور عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ان دنوں میں کیونکہ ایڈیشنل ٹانی جنرل منور اکمال دوگر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر چھ جون تک یہ بیسے ہی جو ایفیٹ کے چہری ہیں وہ منتقل ہو رہی ہے تو پھر عدالت نے کہا کہ اگر اس وقت تک ایفیٹ کے چہری منتقل ہو گئی تو آپ وہاں پر چلے جائیے گا ورنہ پھر آپ جوڈیشنل کمپلیکس میں پیش ہو جائیں اور دس روز کے لیے عدالت نے پولیس کو امران خان کی گرفتاری سے روک دیا جس کے بعد امران خان یہاں سے روانہ ہوئے ان کے ساتھ مخلہ کے ایک بڑی تعداد موجود تھی اور اب میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت دیکھیں اب بارش بھی ہو رہی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ امران خان شاید احتصاب عدالت میں گئے ہیں کیونکہ تین دن کا وقت دیا گیا ہے وہ سیفیشنٹ ٹائم نہیں اور انہوں نے کہا کہ تین دن بعد بھی آنا ہے تو کیوں نہ ہم آج ہی چلے جائیں اور جا کر زمانت حاصل کر لیں تو یہ تھا جی آج کے عدالتی کاروائی کا مکمل احوال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی نئی امارت ہے جہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی کیا گئے تھے سیکیورٹی زمانت کو یقینی بنایا گیا تھا اور اس وقت آج بارش تھی تو اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ دیکھنے میں ملا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد تو بتا کے بعد enabled رکھئے دیکھئے اجازم موسیقی